مری کے بالائی علاقے نتیہ گلی اور گلیات میں اس سال کی پہلی برفباری کا باقاعدہ آغاز ہو گیا برفباری کی وجہ سے سردی کی شدت میں بھی گلیات اور دیگر اس سے ملیکہ علاقوں میں شدید سردی میں اضافہ بھی ہو گیا ہے برفباری کی وجہ سے فسرن بہت زیادہ ہو گئی ہے اور گاڑییں بہت آہستگی کے ساتھ اس علاقے میں چل رہی ہیں گلیات میں شمالی علاقہ جات کے اندر سیر و سیاد کے لیے آنے والے ٹورش سے یہ گزارش ہے کہ اپنی گاڑیوں کو فٹ رکھیں فسرن سے بچنے کے لیے ہوا کا کم استعمال کریں ٹیروں میں چین اپنے ساتھ رکھیں اور اپنے بچوں کو برفباری کے دوران ان علاقوں میں سفر کرنے سے گریز کریں کیونکہ فسرن کی وجہ سے کوئی بڑا حادثہ بھی رونما ہو سکتا ہے کیونکہ سردی کی شدت کی وجہ سے تمپریچر ڈاؤن ہونے کی وجہ سے کسی وقت بھی گاڑی فسل سکتی ہے جو آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہے اور پھر اللہ ہی مالک ہوتا ہے کیونکہ بہت ہی زیادہ گہری کھائیاں ہیں اور برفباری میں کوئی سمجھ نہیں آتی کہ گاڑی کس جگہ سے گری ہے اور فسلن کی وجہ سے بریک بھی کام نہیں کرتی ان علاقوں کے اندر لوگ برفباری کو انجائے کرنے کے لیے بہت بڑی تعداد میں ملک بھر سے رخ کرتے ہیں اور حفاظتی اقدامات بہت زیادہ رکھیں کیونکہ برفباری سے انجائے کرنے کے ساتھ ساتھ زندگیاں بھی بہت اہمیت اور اہم ہوتی ہیں میک میں محسنیات نے کہا ہے کہ ان شمالی علاقات کے اندر آئندہ چوبیس گھنٹے کے دوران برفباری ہو سکتی ہے مزید برفباری ہو سکتی ہے اور جتنے بھی بالائی علاقے ان میں سردی کی شدت میں بھی بے پناہ اضافہ ہوگا امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب بھی کر دیجئے شکریہ